السلام علیکم جو میں نام محسن اور آج محرسد موجود ہے کراچی کے الیکٹریکل انجینئر انجینئر مجاز علی صاحب آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایسی کون سی ان کی ایڈوائسز ہیں ایسی کون سی ان کی باتیں ہیں جو اسٹوڈنٹ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے السلام علیکم مجاز علیکم السلام اچھا کراچی کے اور خاص طور پر پاکستان کے ایڈوکیشن کے حساب سے اگر میں پوچھوں آپ سے تو ابھی جو نئے سٹوڈنٹ ہیں وہ اکثر پریشان رہتے ہیں اور کچھ ایسے کہتے ہیں کہ سائنس نہیں لینی چاہیے سائنس بہت مشکل ہوتی ہے آپ آرس لے لو آرس آسان ہے تو آپ ثوڑا بتائیں کہ ابھی جو نئے سٹوڈنٹ ہیں ان کو میٹرک میں سائنس لینی چاہیے یا آرس لینی چاہیے اور کیوں ان کو سائنس میں ایڈمیشن لینا چاہیے سائنس میں ایڈمیشن لیں گے تو پھر آگے ان کے پاس چاند سے زیادہ ہو جاتے ہیں مختلف یعنی کہ سائنس کی بہت ساری شاخن ہیں جیسے کہ آپ آگے اس میں بھی نکل سکتے ہو یعنی انجینئرنگ جبار میں بھی ہے آپ کے بات میڈیکل پر بھی ہے اور انجینئرنگ میں آگے یعنی کہ یہ کہ آپ ڈیپلومہ کر سکتے ہو ڈیپلومہ نہیں کر رہے ہو تو آپ پری انجینئرنگ میں فرس jr و سیکنڈ year کر لو اور میڈیکل میں یہ ہے کہ آپ آگے یعنی کہ میڈیکل میں آپ انٹر کر سکتے ہو اگر وہ نہیں کرنا ہے اس سے آگے پھر یعنی کہ آدمی نکلتا ہے نرسنگ کا ڈپلومہ ہے میٹرک کے بعد بندہ وہ بھی کر سکتا ہے میٹرک پرائیویٹ اسکول سے کرنا یا گورمیٹ اسکول سے کرنا ان کے کیا فائدہ کیا نقصان ہیں جو پرائیویٹ ہیں پرائیویٹ لوگ بس فیسیں بٹھول لیں اور انہوں کا کام کیا ہے سرکاری اسکول میں آپ لوگ جائیں گے تو آپ کی ایک تو فیس بچے گی اب جو دو دو ہزار تین تین ہزار باز اسکول ایسے ہیں جہاں دس دس ہزار پر پر منت بندہ پی کر رہے ہوتے ہیں مگر فائدہ تو اس کا نہیں ہے فائدہ آپ کو ایک کاغذ ہی ملنا ہے وہ کاغذ یا آپ سرکار سے لینا ہے سرکاری اسکول سے یا پرائیویٹ سے لینا ہے بہتر یہ ہے کہ سرکاری اسکول میں کر لیں آپ کی پیسے یا نہیں کہ اچھے خاصے بچ جائیں چلیں ٹھیک ہے میٹرک کمپلیٹ ہو گیا سائنس میں کر لیا اب آگے ایف ایسی کی طرف جانا چاہیے یا ڈی اے کی طرف جانا چاہیے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی مشورہ ڈی اے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے وہ اس لیے کہ آپ ڈپلومہ آپ کے پاس ہوگا آپ دست و دستی آپ کہیں نہ کہیں آپ کو جوب بھی مل جائے گی آپ پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس آگے چانسز بھی بہت ہیں ملک سے باہر نکلنے کے چلیں ٹھیک ہے ڈگری کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی آج کل کے دور میں بھائی جان ڈگری کے لیے اگر تھرڑ کلاس یونیورسٹی بھی آپ کی ہوگی تو کم و بیش آپ کا چھے اگلاک روپے تو آپ کا کدھر بھی نہیں گیا وہ بھی کراچی میں ابھی چلتے دور میں مطلب کہ اگر اتنا پیسہ ہے تو پھر بندہ ڈگری کی طرف جائے ہاں بلکل اسی طرح سے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جاؤ گے تو وہاں تو سیمیسٹر کی فیس الگ گیا ہے اس کے بعد اگزیمنیشن فیس الگ گیا ہے اس کے بعد آپ کا کوئی پریکٹیکل ہو رہا ہے اس پریکٹیکل کی فیس الگ گیا ہے پریکٹیکل کے دوران کوئی چیز آپ سے ٹوٹ گئی یا کچھ معاملات ایسے ہو گئے اس کے چارجز آپ نے الگ پی کرنے اس کے بعد اگر ڈگری نکلوانی ہے ڈگری کی فیس الگ گیا ہے یعنی کہ اتنے نوٹ آپ نے دینے پڑھیں گے آپ کو کہ آپ نے وہ نوٹ اس سے پہلے کبھی دیکھیں نہیں ہوں گے چلے ٹھیک ہے بلکل ایسا یہ یونیورسٹی میں تو بھائی اتنی نوٹ ماری لگی ہوئی ہے خاص اور میں پریویڈی یونیورسٹی میں اچھا اب ایف ایس ای کر لیا ایڈی کر لیا انجینئرنگ کرنی ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا کون سی ڈگری کرنی چاہیے کون سی ڈگری نہیں کرنی چاہیے ڈگری پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی بھی نہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ یہاں پر کوئی اس کا حاصل حصول نہیں ہے بہرحال پھر بھی اگر مجبوری ہے اس ملک میں رہنے کی اور کچھ کرنے کی تو آپ کے پاس دو راستے اس وقت جو چل رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یعنی کہ ایک انجینئرنگ ڈپارٹ اور دوسرا پیرامیڈیکل اس پہ آپ کو جوب اچھی مل سکتی ہے اس کے علاوہ تو اثار ہے نہیں ہماری فیکٹریاں کمپنیاں بند ہو رہی ہیں اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جو لگے ہوئے تھے روزگار پہ وہ بیچارے جوانا جوب سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ٹھیلے لگانے پہ مجبور ہیں اچھے خاصے پڑے لکھیں نوجوان یہ جو بی قوم کی ڈگری دو سال کی ہو گئی بی اے غلی ہو گئی بی اے سی یہ کوئی ڈیمانڈ ہے ان کی بی قوم بی اے سی ان کی کسی وقت تھی مگر اس چلتے دور میں اب بی قوم اور بی اے سی اس کی کوئی خاطر خواب مجھے تو نہیں نظر آ رہا کوئی ڈیمانڈ ہو اچھا یونیورسٹی سے ایک سٹوڈنٹ نیا انجینئر بن گیا ہے فریش سٹوڈنٹ ہے پاکستان میں کس طرح جوب ڈوننا سٹارٹ کرے ہو پاکستان میں ڈوننے کا خجل خوار ہو جائے گا بھائی میں پاس آؤٹ ہوا تھا میں آپ کو اپنی بات بتاؤں پاس آؤٹ ہوا تھا دو آزار اٹھارہ میں دو آزار اٹھارہ میں جس کمپنی میں اپلائی کرو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس پانچ سال دس سال پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہو اس کے بعد ہم آپ کو جوب دیں گے ویچھے ہم آپ کو جوب نہیں دیں گے یعنی کہ ٹریننگ ٹریننگ کے کوئی ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے نا اب ایک فریش انجینئر ہے وہ نکل رہا ہے تو اس کو کہیں سے ٹریننگ ملے گی تو وہ ایکسپیرینس گین کرے گا نا ٹریننگ ہی نہیں ملے گی تو ایکسپیرینس کان سے گین کرے گا اور یہ سارے کا سارا ملوہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی جو جنورسٹیز ہیں ان کے اوپر جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ پڑھا رہے ہو بی ایس یا بی کروا رہے ہو تو آپ کا کام بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ بھائی آپ بچے کو چھ مہینے سال کی اس کو جو ہے نا کہیں ٹریننگ کروا ہو تاکہ وہ جب نکلے تو اس کے پاس کچھ ایکسپیرینس بھی ہو اور مختلف کمپنیز اس کو جو ہے نا جوب دیتے ہوئے وہ ڈرے بھی نہیں اب یہ نا ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے پلاس کیا چیز ہے پیچکس کیا اسکرو ٹرائیور کس کو بولتے ہیں ٹیسٹر کا کام کیا ہے کلیمیٹر کا کیا کام ہے اس کو آپ جو ہے نا جا کے انجینئر کی پوسٹ پر کھڑا کر دو تو وہ سیدھے کی جگہ اٹھے کام ہی کرے گا پھر ہو دگری کمپلیٹ کر لیے اب پاکستان میں رہنا چاہیے یا نکلنا چاہیے ایپ روڈ پاکستان میں بھائی پچھلے سال دو آزار بائیس میں ساڑھے سات لاکھ جوان اس ملک سے باہر گیا ہے کیوں گیا کس وجہ سے گیا ہے وہ حالات آپ سب کو معلوم ہیں اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہے برحال اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں قریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے امیروں کے لیے اور اشرافیاؤں کے لیے پاکستان کے غریب عوام کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے تو مطلب کہ اگر ڈگری کمپلیٹ کر لی تو بس کوشش کریں کہ آپ سٹوڈنٹ ویزے پر اپلائے کریں یا کچھ بھی کریں آپ باہر نکلیں تو آپ کی ڈگری کی کچھ نہ کچھ ویلیو مانی جائے گی کچھ نہ کچھ آپ کر لیں گے فیوچر کے لیے اوور اول ایک شوٹ کٹ راستہ بتائیں ایک میڈل کلاس لڑکا ہے صحیح اس نے میٹرک کر لی ہے میٹرک کے بعد وہ کیا کرے کہ اس کی وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کر دے کون سی ڈپلومہ کرے کیا کام کرے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کر دے وہ صرف میٹرک کے بعد ڈپلومے میں ایڈمیشن لے ڈپلومہ کرے کیونکہ ڈپلومے میں ریگولر جانا تو بڑھتا نہیں ہے کسی بھی ادارے میں چلے جب وہ آپ کوئی بھی ڈپلومہ کرار ہے تو وہ ریگولر بندہ نہیں جاتا ہے بیچ میں نہیں کہ گیپ اچھا خاصا مل جاتا ہے اس گیپ میں وہ اپنا پارٹ ٹائم میں کوئی جوب کرے اور ساتھ ساتھ آرننگ بھی ہوگی اس کے ڈپلومہ بھی ہو جائے گا اور پھر جب ڈپلومہ کری وہ ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے ڈگری اس کے ہاتھ آجائے تو اس ملک سے بھاگے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے غریب کے لیے اس ملک میں رہنا بہت مشکل ہے دو وقت کی روٹی آپ نہیں کما سکتے ہو اس وقت آٹا جو ہے آپ پورا نہیں کر سکتے ہو تو باقی معاملات تو دور کی بات ہے بلکل یہی حقیقت ہے جو آج کل کے کچھو سیچویشن چلی ہے پاکستان کی اگر آپ نے میٹرک کے بعد ڈپلومہ کمپلیٹ کر لیا ہے تو میرے ہی چینل میں آپ کو اتنی بہت ساری ویڈیو ملیں گی جس میں میں نے بتایا ہے کہ ڈپلومے کے بعد کون سی چیز کر لیں اور کہاں میں جوب سٹارٹ کر دیں تو فائدہ مند ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلپ کے لیے اور میرا بھی جو میرا بھی ایکسپیرینس ہے وہ بھی یہ یہ کہ ڈگری کی طرف صرف وہ جائے جس کے پاس دس سال ہوں کہ ہاں میں دس سال تک اگر کام نہ کروں تب بھی جو ہے میرا گھر چلتا رہے کوئی ایسی انکم سورس ہو اور پھر ڈگری میں خرچہ کرنے کے لیے کم سے کم دس سے بارہ لاکھ روپے آپ کے پاس ہوں کہ آپ بولیں کہ ہاں میں صرف یہ دس سال تک پڑھوں گا دس بارہ لاکھ روپے آرام سے لگیں گے تو اگر ایسا ہے تو صحیح نہیں ہے تو پھر آپ ڈی اے ای کریں الیکٹریکل میکینیکل میں اور پھر یا تو مرچنڈے بھی جوائن کر لیں یا تو پھر گلف کنٹری چلے جائیں سعودیہ دبائی اور اپنی کمائی شروع کریں اور اس چیز میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے جیسے جیسے ایکسپریئنس بڑھتا ہے ویسے پوزیشن بڑھتی ہے تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈپلومہ کرنے والا گیا تو وہ بلکل تھرڈ کلاس ہی رہے گا نہیں بلکل ایسا ہی ہے یعنی کہ اس کو آگے مماکہ بھی بہت ملتے رہیں گے آپ ایک فریش جا رہا ہے اگر وہ فور ایکزمپل وہ پچاس ہزار روپے اس کو مل رہا ہے پاکستانی سیلویز جب وہ دوسری بار جائے گا تو اس پر اسی ہو جائے گا تیسری بار جائے گا دو لاکھ ہو جائے گا یعنی کہ آستہ آستہ بڑھتا ہے ایک ساتھ ایک دم تو کوئی بھی آپ کو آپ کہو کہ مجھے جو ہے نا کھڑے کھڑے ہی مجھے چاند پہنچا دے کوئی تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے تھوڑی چیے فرض کرنے بڑھتی ہے تو مطلب اگر آپ ڈپلومے کے بعد بھی شروعات کریں اپنی ارننگ کی اور جوب کی تو گلف اگرہ میں کر کے یا تو مرچنٹ نیوی جو بھی میں نے راستے بتائیں اپنی دوسری ویڈیو میں تو وہ آپ دیکھیں اپنی شروعات کر سکتے ہیں اور یہ سیجیسٹن خاص طور پر یہ ایڈوائس میڈل کلاس ولی کے لیے تھی کیونکہ یہ چیزیں نا بہت زیادہ نکل لیے کہ لوگ ڈگریوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا بہت سارے پیرنٹس کو بھی وہ بھی بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بس اچھا ہو جائے پڑھ کے لیکن وہ پڑھ کے آپ کا پیسہ ٹائم زائے ہوتا ہے ڈپلومہ کریں ڈپلومے کے بعد گلف اگرہ میں کام کریں اچھی انکم کریں فیملی سپورٹ کریں بس ختم یہ تھی باتیں انجینئر مجاز علی صاحب سے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میں بزید ویڈیو نہیں دیکھی تو بہت مزید اور اچھی اچھی ویڈیو اور بھی آنے والی ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور پرانی ویڈیو لازمی دیکھ لیں بہت کام کی ویڈیو ہیں تو ملنے یا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ